ہلو اسلام علیکم تو دوستو سواگت ہے آج آپ لوگوں کا کیسے ہو ٹک ٹاک امید کرتا ہوں آج تو رینیڈیا ہے بہت مزا رہا ہے آپ کو ویڈیو ریکارڈ کرنے میں بس اے کیسے ہو موسم کیسے آج کل کمین کیجئے تیاری کیسے ہو رہی ہے کمین کیجئے یا آپ میرے ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو کی نیچے لائک کیجئے تو مجھے پتہ چلے کہ آپ میرے ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو میرا چینل پسند آجائے تو نیچے اس ویڈیو کے نیچے جو سورہ بٹن اس پہ کلیک کیجئے اور میرے ویڈیو سبکرائب کیجئے میرے یوٹیوب چینل کو ساتھ میں جو بل کا نشان ہے اس پہ کلیک کرے گا رہے گا تاکہ آپ کو میرے ویڈیو کی نیٹیفیکیشن ملتے رہے بس ایک چھوٹے سی ریکویسٹ ہے ہمیشہ کی طرح کیونکہ جب آپ شیئر کریں گے میرے ویڈیو تو مجھے فائدہ ہو سکتا ہے دوستوں کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ علم بڑھائیں گے یعنی علم ایک دوسروں کو دیں گے ایم سیو کیوز اس چینل کے میں مطالب دوسروں کو بھی بتائیں چس بائی کلیکی دا شیئرنگ بٹن کیونکہ اس میں ٹاپ موسٹ ایم سیو کیوز ہوتے ہیں جو کمپیٹیٹی ایگزام میں یوز ہوتے ہیں آپ کو کسی کتاب یا ایکیڈمی جانے کی ضرورت نہیں اگر آپ جاتے بھی ہے تو میں اسے بنا نہیں کرتا لیکن پلیز اپنے پیسز آئے مات کریں خود اپنی طرف سے بننا اگر نائیٹی نائن پرسن محنت کرے تو بہتر ہے کیونکہ ٹیچر یا جو بھی ہم جیسے ٹیچر یا وہ وہ جو کچھ بھی وہ تو صرف آپ کی گائیڈ لائن کر سکتا ہے تو گائیڈ لائن کا سوری ہم سوری گائیڈ لائن کا مصد یہ ہے کہ آپ خود پڑھیں میں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اردو معنی پر قرار آتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑی بہت پرانوسیشن مجھے پرابلم ہو جاتی ہے لیکن وہ یہ ہے کہ سائنس ہے تو اس وجہ سے ہم زیادہ ترائیٹی کے ایکسپٹ ہے اس سے اس میں معذرت ہاں ہوں لیکن میں نے چینلل سائنس کسی کی بھی ایم سیو کیوز نہیں چھوڑنے اس کو بھی اپنے یوٹیوب کا حصہ میں بنانا ہے تاکہ کم از کم آپ کو زیادہ سے زیادہ موبائل سے سمارٹ ویسے پڑھے آساری سے پڑھے بس یہ طریقہ ہے جو ڈیویلپ کنٹری میں یوس ہوتا ہے اکثر جو ڈیویلپ کنٹری ہیں وہ اکثر سمارٹ فون اس چیزوں سے پڑھتے ہیں انگریزی بھی سیکھ لیتے میں قسم کہتا ہوں کہ میں نے جو انگریزی بھی سیکھے ہیں یا آن لائن کام سیکھے گر بیٹے کام سیکھے یہ سارا انٹرنیٹ سے سیکھا ہے انگریزی پہلے مجھے انگریزی اچھی نہیں دی تو میں اس کو انٹرنیٹ سے سیکھتا رہا پھر انگریزی اچھی ہے پھر آن لائن کام دیکھتا رہا تو چلو سٹارٹ کر لیتے پہلے سیکھے دیکھتے ہیں اکے 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 ان جانرل آم طور پر وائد سپیڈ وائد کی معنی ہوا سپیڈ رفتار 105137 قاست مین مینر اور نوڈی میں مینر کی معنی ہے کم تر یعنی سب سے کم تر نوڈی میں تباہی ڈی میج کی معنی تباہی ان جانرل وائد سپیڈ آف 105137 قاست مینر اور نوڈی میج عام طور پر ایکسو پانچ ایکسو تین ایکسو سینتیس کی جو ہوا کی سپیڈ ہوتی ہے وہ بہت کم یا بلکل ہی تباہی نہیں کبائیس نہیں بنتی ایسٹ رین is mainly caused by emission of sulfur dioxide and nitrogen oxide in the atmosphere ایسٹ رین تیزاب کا جو رین ہے mainly عام طور پر caused بائز بنتی ہے by emission احراج of sulfur dioxide sulfur dioxide کے احراج سے and nitrogen oxide in the atmosphere ایسٹ رین is mainly caused by emission of sulfur dioxide and nitrogen oxide in the atmosphere ایسٹ تیزاب کا جو رین ہے ایسٹ رین ہے عام طور پر ایسٹ رین میں nitrogen oxide یا sulfur dioxide کے احراج کے بائز بنتی ہے about 50% of the earth crust crust یہ earth زمین کا اوپر جو حصہ پرت اس کو earth crust کہتے ہیں crust کہتے ہیں یعنی زمین کا crust کے معنی پرت اور زمین کا اوپر حصہ including مستعمل including معنی مستعمل the water and the earth پانی جو زمین پر مستعمل ہوتا ہے earth کے معنی زمین and atmosphere is oxygen اچھا about 50% of the earth crust 50% جو زمین کا اوپر حصہ ہے including جس میں مستعمل ہے waters and earth زمین پر پانی اور فیضہ وہ کیا ہے oxygen ہے oxygen 50% مستعمل ہے ان چیزوں میں یعنی زمین earth crust water and the earth atmosphere the fourth state of matter is plasma مادہ کا فورت واحصہ کیا ہے پلازما ہے matter کے معنی ہے مانم مادہ the fourth state of matter is plasma the device used to convert alternate current into direct current is called rectifier rectifier کیا ہے the device device عالی use استعمالت ہے convert تمزیل کرنا alternate current into direct current alternate current کو direct current میں is called rectifier the device used to convert alternate current into direct current is called rectifier جو عالی alternate current کو direct current میں تبدیل کیلئے استعمال ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں rectifier in night when photosynthes stop plants give up carbon dioxide in night رات میں when photosynthes when کے معنی ہے جب photosynthes ضائع تعلیف stop روک جاتا ہے plants give up carbon dioxide پھر carbon dioxide چھوڑ دیتے ہیں in night رات میں when photosynthes stop جب ضائع تعلیف روک جاتا ہے یعنی stop ہو جاتا ہے plants give up carbon dioxide تو پھر پودے کیا چھوڑتے ہیں carbon dioxide جوڑتے ہیں جب ضائع تعلیف نہیں ہوتی یعنی بالکل ختم ہو جاتی یا stop ہو جاتی ہے during photosyntheses plant give up oxygen ضائع تعلیف کے دوران پھودے کیا کر دیتے ہیں oxygen دیتے ہیں یعنی جب ضائع تعلیف stop ہو جاتی تو پھر کہہ دیتے ہیں carbon dioxide دیتے ہیں اور جب ضائع تعلیف ہوتی ہے تو اس دوران پھودے oxygen جوڑتے ہیں یعنی رات کو carbon dioxide دیتے ہیں پھودے اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ پھودے کی نیچے نہ سیاہ کرو کیونکہ carbon dioxide carbon dioxide لوگ مر جاتے ہیں اور دن کو پھودے oxygen چھوڑ دیتے ہیں Mito candaria are called the powerhouse of the sale Mito candaria جو ہے یہ ہولیے کے بیلیگر ہیں سلک کی معنی ہے ہولیا Mito candaria are called the powerhouse of the sale Mito candaria کو ہولیے کے پاور ہاوس کہلاتے ہیں Mito candaria contain their own supply of DNA Mito candaria contain کے معنی محتمل their own supply supply محیق کرنے of DNA in DNA محیق کرنے سے Mito candaria محتمل ہے محیق کرنے پاور دیدیں چارکول اور پورٹازیم نائٹریٹ اچھا دا فرسٹ کیمیکل ایکسپلیوزیو گن پاورڈر ایز ای میکشور آف سالفر چارکول اور پورٹازیم نائٹریٹ پہلے پہلا کیمیکل جو ایکسپلیوزی ہے یا پہلا کیمیکل جو دماغہ ہے جس کو گن پاورڈر کہتے ہیں یہ کس چیز کا امیزہ ہوتا ہے سالفر چارکول پورٹازیم نائٹریٹ the number of oscillation per second is called the frequency the number of per یعنی oscillation تو ایسے حیلانہ کوئی تھے یا مثلا oscillation per second کی تعداد نمبر تعداد is called frequency frequency کیا ہے number of oscillation per second sound waves from a loudspeaker are caused by vibration sound waves from a loudspeaker are caused by vibration vibration تطرہت کے کے دے sound آواز waves لہرے from a loudspeaker loudspeaker سے loudspeaker سے جو آواز کی لہرے ہے یہ ترطرہت کا بحث بنتی ہے the guitar has six string guitar کے چھے string ہے guitar has six string the device used to measure moments of the heart is cardiograph the device the device used to measure moments of the heart is cardiograph والا جو دل کی ترطرہت کو پہمائش کرنے ملکہ استعمال ہوتا ہے the device used to measure pressure is pascal the unit unit used استعمال measure پہمائش کے لئے pressure دباؤ دباؤ کی پہمائش کی استعمال کے لئے جو ایک آئی استعمال ہوتا ہے اس کی کہہا کہتے ہیں pascal most important the unit used to measure pressure is pascal پاسکل کیا ہے دباؤ ناپنے کا حالہ ہے یا ایک آئی ہے there are three methods of heat transfer methods طریقے heat transfer حرارت transfer کرنے کے تین طریقے ہیں thanks for watching دوستو یہ تھی most accepted em secures جو بار بار in ڈی ایس میں آ جاتے ہیں ہر کمپیٹوٹی ایکزام میں آ جاتے ہیں especially pst ct ڈی ایم pt a t دوسرے جو جتنی بھی test اس میں آ جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کتابیں نہ دیکھیں لیکن اس سے آپ کو بہت زیادہ ویڈیو سے آپ کو میرے ویڈیو نہیں دوسری لوگوں کے ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوں گا کیونکہ یہ بھی teacher ہے best teacher ہے ویڈیو کا مصد کیا ہوتا ہے ویڈیو مثلاًا اگر آپ کو ایک بار سمجھ لیاتی ہے تو دوسری بار دیکھیں یہ ویڈیو آپ خاص بھی کر سکتے پیچھے سے بھی دیکھتے آگے پیچھے کر سکتے بار بار دیکھ سکتے کوئی سوال پجھنا تو نیچے کمیون بھی کر سکتے ورس اپ پر بھی ایڈ سے کر سکتے ہیں بس میری چھوٹی سی ریکویسٹیں وہ ریکویسٹ میں بار بار کرنا آپ لوگ مائنڈ کریں کہ میرے ویڈیو شیئر کریں میرے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں سان میں بل کا ایٹ کائن بھی کلیک کریں کیونکہ میرے یوٹیوب پر تو آپ کو پتا ہے کہ منیٹیز ناف ہوگی مجھے دو لاکھ چالیس ہزار منٹ یا فور تازنٹ ہار وائز ٹائم ریکوائر ہے آپ اس کو انلائن دیکھیں تو بہتر ہوگا بہت بہتر ہوگا اور دوستوں کے ساتھ جتنی بھی دوستے اس کے ساتھ شیئر کریں جن دوستوں کے ضرورت ہے میرے ویڈیو کی میم سیکیوز کی اس کو پلیز ٹھیک کریں اور اس کو بتا دیں یعنی ویڈس اپ کریں ہر جگہ آپ اس کو پلیز ٹیئر کر سکتے ہیں مرے اجازت ہے اوکی اللہ حافظ and see you with another video very soon